نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اس شیر میں اقبال نے انسان کو اس کا مقام بتانے کی کوشش کیے بس یہ کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقام ہے کیا وہ مقام اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا تھا سوائے ایک ابلیس کے تیرے لیے یہ دنیا تیرے لیے جنت یہ تیرے لیے بنائی گئی ہے تو اس پہ رول کر تو اپنی عقل سے اور اپنے عشق کے ذریعے اس کو سمجھ تیرے اندر بے انتہا صلاحیتیں موجود ہیں بس اپنے عمل سے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دے کہ تو دنیا میں سب سے افضل ہے یہ عقل و دل ہیں شرر شعل محبت کے وہ خارہ و خص کے لیے ہے یہ نیستہ کے لیے اقبال نے اس شیر میں عقل اور دل کا موازنہ کیا ہے کہ دونوں سے ہی کام لیا جا سکتا ہے لیکن عقل سے اگر آپ کام لیں گے تو وہ صرف کچرے کو کمے آگ لگا سکتا ہے اور اگر دل ہے اور اگر پیشن ہے اور جذبہ ہے تو پھر یہ تو جنگلوں میں آگ لگا سکتا ہے یعنی جس آدمی میں پیشن ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے وہ تو دنیا بدل دیتا ہے اقبال نے یہ پویٹری اپنے اش سے لکھی ہے عقل کا دائرہ جو ہے وہ محدود ہوتا ہے جبکہ دل کا جو تعلق ہے اس کا جو دائرہ ہے وہ لا محدود ہوتا ہے دل میں اگر آگ لگ جائے دل کی جو چنگاری ہے نا وہ عقل کی چنگاری سے لاکھ درجے بہتر ہے مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے لائف is difficult اور یہ جو دنیا ہے یہ پھولوں کی جگہ نہیں ہے اور مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن یعنی اس جگہ پہ جو آپ نے پرورش کرنی ہے وہ کس چیز کی کرنی ہے کہ یہاں پہ difficulty کی کہ آپ یہاں پہ difficult کام کریں اس دنیا میں اور یہ پھولوں کی جگہ نہیں ہے یہ جو خوبصورت اتنی نظر آتی ہے دنیا اتنی خوبصورت نہیں ہے یہ تو محنت کی جگہ ہے یہ جو دنیا ہے ہمارا جو time ہے اس دنیا میں بہت عارضی ہے تو یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمیں تو اپنا عالی مقصد سامنے رکھنا چاہیے اور اس دنیا کی خوبصورتی میں نہیں کھو جانا چاہیے بقول رومی کہ we are passing through the earth رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بہر بے کران کے لیے میں این میسیج شیئر کا یہ ہے کہ چھوٹی موٹی خواہشات میں زندگی جو ہے گزار کے نہیں جانا چاہیے بلکہ عالی مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وف کرنا چاہیے تو کب تک اپنی کشتی دریائے نیل یا دریائے راوی اور دریائے فرات میں روان رکھے گا تیری کشتی تو اس لیے ہے کہ وہ ایسے سمندر میں جائے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو یعنی تیرے اندر سلائیتیں جو ہیں وہ لا محدود ہیں تو لا محدود سلائیتوں کو استعمال کرو رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بہرِ بے کران کے لیے میں ان میسیج شیئر کا یہ ہے کہ چھوٹی موٹی خواہشات میں زندگی جو ہے گزار کے نہیں جانا چاہیے بلکہ عالی مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وف کرنا چاہیے تو کب تک اپنی کشتی دریائے نیل یا دریائے راوی اور دریائے فرات میں روان رکھے گا تیری کشتی تو اس لیے ہے کہ وہ ایسے سمندر میں جائے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو یعنی تیرے اندر صلاحیتیں جو ہیں وہ لا محدود ہیں تو لا محدود صلاحیتوں کو استعمال کرو نشانِ راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترز گئے ہیں کسی مردِ راہ دان کے لیے وہ لوگ جو کہ دنیا کو راستہ دکھاتے تھے وہ خود ہی بھٹک گئے یعنی مسلمان مردِ راہدان کہتے ہیں راستے جاننے والا اور اب انہی مسلمانوں کو کسی لیڈر کی تلاش ہے جو ان کو راستہ دکھا سکے نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوس یہی ہے رختِ سفر میرِ کاروان کے لیے اگر کوئی آپ کو لیڈر تلاش کرنا ہو تو اس میں یہ تین خصوصیات دیکھئے گا کہ اس کی نگاہ بلند ہونی چاہیے یعنی اس کے گولز بڑے ہونے چاہیے ویجن ہونے چاہیے سخن دل نواز جب بات کرے تو ایسا کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے نرم لے جاؤ جان پرسوس اس میں پیشن ہونے چاہیے عشق ہونے چاہیے اور اگر آپ کو کوئی ایسا لیڈر مل جائے تو لیڈر کو بس یہی تین خصوصیات چاہیے ہوتی ہیں یا آپ خود لیڈر بن جائیں اور یہ تین خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیں تو دنیا میں جینے کے لیے اگر یہ تین کالٹیز ہیں تو یہ کافی ہیں کسی اور لگج کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں ذرا سی بات تھی اندیشہ اجم نے اسے بڑا دیا ہے فقط زیب اداستان کے لیے اہل اجم نے بڑا چڑھا کے پیش کیا ہے حالانکہ اہل ادانش کیلئے سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو کہ پچھلے شیر میں انہوں نے کہی ہیں کہ لیڈرشپ کی کیا کالٹیز ہونی چاہیے کون سے تین صفات تو یہ سیدھی سیدھی باتیں تھی ہیں لیکن بڑا چڑھا کے اور اس کو الجھا دیا اجم کے لوگوں نے میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب سنبھال کر جسے رکھا ہے لا مکان کے لیے یعنی ان کے پویٹری میں ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ فرشتوں کو بھی ترپا کے رکھ دیں اور ایسے نغمے جو ہیں ان کو ایسی پویٹری انہوں نے بھی سمال کے رکھی ہوئے لا مکان کے لیے جہاں پہ فرشتوں کو وہ یہ نغمہ سنائیں گے